سولن کے تھوڑو میدان کے سمیب انڈور سٹیڈیم بنانا پر ستا ہوئی تھا اس کا شلہ نیاش پورو مکھے منطری پریم کمار دھومل کے دوارہ کیا گیا تھا اس کے بعد یہاں آج تک انڈور سٹیڈیم کے نرمان کی ایک بھی ایٹن نہیں لگی ہے جس کے چلتے کھلاریوں کو ان کی پرتیبہ کو تراشنے کے لیے اپیوک تستان نہیں مل رہا ہے بھاجپا سرکار کے بعد کانگریس کی سرکار آئی لیکن انہوں نے بھی اس پروجیکٹ کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا دوبارہ بھاجپا کی سرکار آئی انڈور سٹیڈیم کا پیسہ لوگ نرمان بیبھاگ کے پاس جمع کروایا گیا لوگ نرمان بیبھاگ نے بھی سبھی اوپ چارکتائیں پوری کر کئی مہنوں پہلے کھیل بیبھاگ کو انڈور سٹیڈیم سٹل پر لگے پیڑوں کو کاٹنے کا آگرے بھی کیا گیا لیکن بیبھاگ کی لیٹ لطیفی یا کھلاریوں کے پرتی آسا ویدن شیلتا کی وجہ سے یہ کام سیرے نہیں چڑھ پائے ہے یہی وجہ ہے کہ سٹیڈیم نرمان کا کام اور پیسہ آ جانے کے باوجود بھی آج تک شروع نہیں ہوا ہے جلہ کھیل ادکاری سودیش دیمان سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ ماہ پہلے ہی انہوں نے جلہ میں دائت تو سنبھالا ہے لیکن جس دن سے انہیں انڈور کے سٹیڈیم کے بارے میں پتا چلا ہے وہ اس کے لیے کارے کر رہے ہیں نگر پریشد کو پیڑ کاٹنے کا آگرے کیا گیا تھا لیکن ابھی تک ان کے دورہ پیڑ کاٹیں نہیں گئے ہیں اور جلد ہی ایک بار پھر سے وہ آگرے کریں گے انہوں نے کہا کہ کھیل بیباگ چاہتا ہے کہ کھلاریوں کو تراشنے کے لیے انڈور سٹیڈیم کا نرمان جلد سے جلد ہو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی نگر پریشد اکتستان کی صفائی کرواتا ہے تو اس کے بعد نشاندہی لے کر کام شروع کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بیباگ نے انہیں بیباگوں سے بھی این او سیم مانگی ہے اس کی ساری جتنی بھی فورمیٹیز ہیں وہ پوری ہو چکی ہے صرف اب اس جگہ کی صفائی ہوگی اس کے بعد فائنل نشاندہی جب ہو جائے گی اس کے بعد اس کے جو کام ہے وہ جلد سے جلد اس کو شروع کروا دیا جائے گا کیونکہ یہ پیسہ جو ہے اس کی پی ڈبل ڈی کے پاس جمع ہے بس وہ بھی اسی بات کو چاہ رہے ہیں کہ سفائی وہاں کی ہو جائے تھوڑا سا چھوٹے موٹے جاڑیاں درختیں وہ ساف ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے اس کی ٹنڈر پر کے لیے جو ہے وہ عمل بے لائے جائے گی یہ اسٹیم صاف سے فوریسٹ اپارٹمنٹ سے بھی اس کا نو سی آ گیا ہے جو اپنی منسپرل کمیٹی ہے یہ انہوں نے اس کا جو تھا وہ کٹائی کروانی تھی جو درختوں کی تھی تو اسی ہفتے انہوں نے ٹائم دیا تھا لیکن کچھ کوبیڈ نائنٹین کی بجے سے شاہد کوئی پیہاں پیشنٹ آ گیا تھا اس کی بجے سے اس کو دو تین دن کے لیے واند کر دیا گیا ہے جیسے ہی وہ سینٹائز اچھی طرح ہو جاتا ہے اس کے باب اپن ہوتا ہے تو ہم پھر ایک باروں سے گزارش کریں گے کہ اس کو جلدی سے جلدی اس کے جو ہے صفائی کروا دے تاکہ اس کا کام جو ہے وہ ہم شروع کروا ہے ابھی ریسینٹلی آگست میں میں نے جوائن کیا تھا جب میں نے جوائن کیا تھا تو میں بھی صحیح باتوں سے آنے بھی گیا تھا لیکن جب یہ میرے دماغ میں یہ آمل میں میرے جہن میں یہ بات لائی گئے تب سے میں بھی اس کے پیچھے پڑا ہوں کہ جتنا بھی ہمارا ینگ جینریشن ہے ینگ جینریشن کیا ہے اس میں ساری عوام آ جاتا ہے سولن کا کہ وہ اپنی انرجی کو چینلائز کریں اچھے ڈنگ سے چینلائز کریں اچھے کھلاڑی نکلے یہاں اور جو دوسری شوشل ایبلز ہیں ان سے دور رہیں تو میرا بھی یہ کرتبے بنتا ہے کہ میں بھی جتنا ہو سکے کہ ہم جلدی سے جلدی اس کا کام شروع کریں اور جلدی سے جلدی یہ بن کے تیار ہو